ایسے جانور موجود ہیں آج ہم آپ کے لئے 11 رائے سے جانور لے کر آئے ہیں جن کا سب سے بڑا ہتیار ان کے شریر سے نکلنے والا ایسٹ ہے تو چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹی سی دکھنے والی چیٹیاں آپ کو کوئی خاص چھوٹ نہیں پہنچا سکتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ریڈ ووڈ آنس آپ کی سوچ کو بدل کر رکھتے ہیں کیونکہ ریڈ ووڈ آنس بے حدی خوکھار چیٹیوں میں سے ایک ہے اور اپنے دشمن کو ایسٹ اٹیک سے مارنے کے لئے جانی جاتی ہیں یہ اتنی شاطر ہیں کہ جب ان کا کوئی دشمن ان کے پاس آتا ہے تو یہ بنا دیری کیے بہت تیزی سے اس پر ایسٹ فینکنا شروع کر دیتی ہیں اس ایسٹ کی قوانٹیٹی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا دشمن وہاں سے اپنی جان بچا کر پھاگنا ہی سہی سمجھتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کی چھوٹی ہونے کے باوجود بھی یہ چیٹیاں اپنے ایسٹ کو کئی انچو پر تک فیک سکتی ہیں عام طرح پر یہ چیٹیاں یورپ کے ساتھ ہی اتھری امریکہ میں بھی پائی جاتی ہیں اور گروپس میں رہنا بہت پسند ہے ایک گروپ میں لگ بگ پانچ لاکھ تک ریڈ ووڈ آئنس رہتی ہیں اور مصیبت میں ہزاروں چیٹیاں ایک ساتھ ایسٹ فیک کے اپنے دشمن پر مارتی ہیں سپٹنگ سپائیڈر کے نام سے جانی جانے والی یہ مکڑی دوسری مکڑیوں سے بہت الگ ہے کیونکہ جہاں دوسری مکڑیاں شکار کو پکڑنے کے لیے اپنا چپ چپا جال اور نکیلے چبلوں کا یوز کرتی ہیں تو وہیں سپٹنگ سپائیڈر اپنے شکار پر ایسٹ تھوک کر انہیں پکڑتی ہیں دراصل یہ مکڑی جس ایسٹ کو شکار پر فیکتی ہیں وہ بہت ہی زہریلا اور چپ چپا ہوتا ہے اور اس کے اندر مکڑی کا ریشم بھی لکڈ فارم میں رہتا ہے یہ ایسٹ اتنا چپ چپا رہتا ہے کہ اس میں پیر رکھنے کے بعد شکار وہاں سے ہل بھی نہیں پاتا اور فنس جاتا ہے اب جیسے یہ کھنکھار مکڑی اپنے پسے ہوئے شکار کو دیکھتی ہے تو اس کے شریر میں لکوا کرسٹ کرنے والا زہر انجیکٹ کرتی ہے اور پھر اپنا لار چھوڑتی ہے کتنا ہی رہی ہیں یہ واپس اس زہریلے چال کو باہر اپنے کاٹے گئے ہول سے بھی واپس کیچ لیتی ہے کہ اس کے حملے سے بچنا شکار کے لیے آسان نہیں ہوتا کیونکہ اپنے ایسٹ کو تیس میٹر پرتی سیکنڈ کی سپیٹ سے تھوک سکتی ہے ان کا اکار تین سے چھے میلی میٹر ہوتا ہے لیکن پتلے پیر ہونے کے کارن یہ تھیرے چلتی ہیں اس خطرات جیو کی عوصت امر لگ پک پانچ سال ہے لیکن کئی مادہ سپٹنگ سپائیڈر انڈے دینے کے بعد ہی مر جاتی ہیں ہم نے اسے کئی جانور دیکھے ہیں جن کا نیچر ان کے نام سے میل کھاتا ہے لیکن ویلویٹ وارم کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے اس کا نام چاہے ویلویٹ جیسا کومل ہے مگر اصلیت میں یہ کیڑا بیعت خونخار ہوتا ہے ویلویٹ وارم ایک ایسا مانسہاری کیڑا ہے جو اپنے شکار کو بڑی ہی بے رہمی سے تڑپا تڑپا کر مارتا ہے دراصل جب ویلویٹ وارم اپنے شکار کو غریب سے دیکھتا ہے تو اپنے سر پر موجود انٹینہ کے نیچے سے اس پر ایک چپ چپا ایسیڈک کیمیکل چھوڑتا ہے جو بہت جلدی سخت ہو جاتا ہے اور شکار اس میں فنس جاتا ہے اس کے بعد ویلویٹ وارم شکار کو اپنے چبلوں سے کھولتا ہے اور اس میں اپنا سلائیوہ انجیکٹ کرنے سے پہلے لاغ کیلوں پر کافی افیکٹیو ساویت ہوتا ہے لیکن انسانوں پر اس کا کچھ خاص اثر نہیں ہوتا کیونکہ یہ زہریلا نہیں ہوتا حالانکہ آپ کو یہ بات عجیب لگے گی کہ ویلویٹ وارم کافی حد تک دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود بھی ہوا کے آدھار پر شکار پر سٹیک نشانہ لگاتے ہیں یہ خطرناک کیلہ اپنے شکار پر قریب ایک فیٹ کی دوری سے بھی سٹیک حملہ کر سکتا ہے نمبر ایٹ ویسے تو کئی کیٹرپلر ہیں جو بلکل بھی زہریلے نہیں ہوتے اور کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے لیکن ٹوبیکو ہونڈ وارم کیٹرپلر ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ اس کے شریر میں کچھ ماترہ میں زہریلے پدارت پائے جاتے ہیں دراصل ٹوبیکو ہونڈ وارم کیٹرپلر زہریلے تمباکھوں کے پودے کو کھاتا ہے جس کے قارن اس کے شریر میں بھی وشیلے پدارت بن جاتے ہیں اور جب یہ خود کو بچانے کے لیے شکاری مکڑیوں یا انہی شکاری کیڑوں کو ٹرانے کا پریاس کرتا ہے تو اپنی سکن سے ایک وشیلہ ایسٹ چھوڑتا ہے جس میں نکوٹن اور انہی زہریلے پدارت ہوتے ہیں جو بڑے خطرے سے بھی اسے بچانے کا کام کرتے ہیں ٹوبیکو ہونڈ وارم کے بارے میں ایک اور خاص بات ہے کہ ٹوبیکو ہونڈ وارم کسی ددلی میں بدلنے سے پہلے تک کسی تمباکو کے پیڑ کی پتوں کی طرح رہتا ہے اور انہیں کھا کر ہی چیویت رہتا ہے اس کے شریر پر تمباکو کی پتیوں میں موجود نکوٹن کا بھی اثر نہیں ہوتا جبکہ ادھکانس جی اسے کھا کر مر جاتے ہیں نمبر سیون بومبارڈیئر بیٹل بومبارڈیئر بیٹل کو اس کی ایسٹ پھیکنے کی کوالٹی کے لیے چانا جاتا ہے دراصل اس کے شریر میں آئیڈروکنون اور ہائیڈروجن پروکسائٹ سے مل کر ایک کیمیکل بنتا ہے جسے یہ تیزی سے اپنے دشمن پر سپری کرتا ہے اور اپنے شکار کی سکن تک چلا دیتا ہے جب بومبارڈیئر بیٹل اپنے شکار پر اس ایسٹ کو فیکتا ہے تو اس سے پہلے اسے اپنے شریر میں اس کے اوبلنے تک گرم کیا جاتا ہے اس کی کرماہت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بومبارڈیئر بیٹل یہ ایسٹ کسی پر فیکتا ہے تو گرمی کے کارن اس کے شریر سے بھی تھوا نکلنے لگ جاتا ہے مگر ایسٹ فیکنے کے ترند بعد ہی اس کا شریر دھنڈا بھی ہو جاتا ہے یہ ایسٹ اس کے شکار کے شریر کو چلا دیتا ہے تو کئی بار یہ ایسٹ اتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ شکار موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بومبارڈیئر اس ایسٹ کے خریب پانس سو ایکسپلوسیو بورسٹ ایک سیکنڈ میں فیکنے کی شمتہ رکھتا ہے جو کی چانوروں کے ساتھ ہی انسانوں کے لیے بھی بڑا اخترہ بن سکتا ہے کیونکہ یہ کیمیکل زہریلہ ہے اور انسانوں کی سکن پر بھی برا اثر کر سکتا ہے نمبر سنکس بلائن ٹرمائٹس بلائن ٹرمائٹس کے نام سے جانے جانے والے یہ کیلے مکھی روپ سے نورتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں دکھنے میں چاہے اتنے خونخار نہیں ہوتے لیکن ان کے ماتھے پر جو بندوق جیسی آکرتی ہوتی ہے وہ انہیں کافی خطرناک بنا دیتی ہے ان کی اس بندوق کو فانٹینلر گن کہتے ہیں جس کی مدد سے اپنے شکار پر بہت چپ چپا ایسٹ چھوڑتے ہیں یہ ایسٹ اتنا چپ چپا ہوتا ہے کہ شکاری اس کے پاس آنے سے بھی پرحیز کرنے لگ جاتے ہیں ان بلائن ٹرمائٹس کا نام کافی حد تک ان کی عادتوں سے میل کھاتا ہے دراصل کئی بلائن ٹرمائٹس بینہ آنکھ کے ہی پیدا ہوتے ہیں تو کچھ آنکھیں ہونے کے بعد بھی ان کا بہت کم استعمال کرتے ہیں دیمکوں میں جہاں راجہ رانی کے پاس چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں تو وہیں ان کے نیچے آنے والے سبھی سینک پوری طرح سے اندھے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اپنے آس پاس کے جیو جنتوں سے بات کرنے کے لیے اپنی اندریوں پر اپنی پھروسہ کر دیئے ہیں اب جس وفٹ سکورپین کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنے شکار کو ٹنک مارنے کے بجائے اس پر ایسے ڈیٹیک کرنے میں پھروسہ رکھتا ہے آنکھ یہ اپنے مضبوط پنجوں سے اپنے شکار کو پکرتا بھی ہے اس کا مکہ تیار اس کے شریر میں موجود زہر ہی ہے یہ طرح شاتر ہے کہ جب بھی اپنے آس پاس کوئی حضرہ محسوس کرتا ہے تو اپنی پوچھ سے دشمن پر دمدار آسیڈ اٹیک کر دیتا ہے اس کا آسیڈ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر انسانوں کے سمپرک میں آ جائے تو تھیز درد اور چلن ہو سکتی ہے ایسا اس لیے کیونکہ وفٹ سکورپین کے فینکے گئے زہر میں لگ بھگ 85 فیزدی آسیڈ ایک آسیڈ ہوتا ہے عام طور پر وفٹ سکورپین دن کے بجائے رات میں شکار کے لیے نکلتے ہیں اور مکھے روپ سے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں یہ اپنے شکار کو مضبوط جبلوں سے مار دیتے ہیں اور پھر اپنے کھانے کا مزا لیتے ہیں بڑی اور مضبوط 44 جانور کی لمبائی 8 سے 45 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے نمبر فور کوپی فوم گراس ہپر ٹڈڈوں کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں ایک ایسے کیڑے کی چھبی بنتی ہے جو کسی لکڑی کی طرح دیکھتے ہیں اور یہاں سے وہاں اڑتے رہتے ہیں عام طور پر تو ٹڈڈے خطرناک نہیں ہوتے لیکن کوپی فوم گراس ہپر ایک ایسا ٹڈڈہ ہے جس کے اندر زہر کا کودام ہوتا ہے اور جب اس کھونکھار چنتو کی نظر اپنے شکار پر پڑتی ہے تو یہ اپنے سر کے پیچھے کی گرنتھیوں سے زہریلا چھاک چھوڑتا ہے جس کے اندر سے گند کے ساتھ یہ ایک آواز بھی آتی ہے گراس ہپر کا یہ چھاک اتنا وشیلہ ہوتا ہے کہ شکار جیسے اس کی سمپرک میں آتا ہے تو کھائل ہو جاتا ہے یہی نہیں اگر کوئی کیڑا یا چانو اور اس کراس ہپر کو کھاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو خود ہی درد سے بے حال ہو جاتا ہے لیکن آپ کو جان کر اچرج ہوگا کہ اس کے اندر یہ وشیل پدارت اس کے کھانے کے قارن بنتے ہیں دراصل یہ کئی ایسے پودھوں اور گھاس کا سیون کرتا ہے جس کے چلتے یہ بھی زہریلا ہو جاتا ہے اگر آپ بھی اپنے گھروں میں رہنے والی چھپکلی کو دیکھ کر ڈرنے والوں میں سے ہیں تو پھر گیکو چھپکلی تو آپ کو کسی مانسٹر کی طرح ہی لگنے والی ہے اگر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ دراصل اس گیکو چھپکلی کی پونچ کے اندر ایک خاص قسم کا ایسٹ پایا جاتا ہے جسے یہ اپنے شکار پر فنک کر اسے کھائل کرتی ہے وہیں جب یہ خود کو بھی ایسٹ کا پریوک کرتی ہے گیکو چاہے دکھنے میں ایک چھوٹی چھپکلی ہے مگر یہ اپنے شکار پر کافی طور تک اور بلکل سٹیک نشانہ لگا سکتی ہے اب بات کریں اس مانسٹر کے شریر کی تو اس کی لمبائی تین سے پندرہ سینٹی میٹرز تک ہوتی ہے وہیں ان کے پیر کی انگلیوں پر نکیلے بال رہتے ہیں یہ بال نکیلے ہونے کے ساتھ خدناک بھی ہیں اور ید ہی کسی کو چھپ جائیں تو پریشانی میڈال سکتے ہیں حالانکہ یہ انسانوں کے لیے تو ادھگ خاتک نہیں ہوتی مگر چھوٹے جانوروں کے لیے کافی جان لیوا ہے آپ نے کئی عجیب کیڑوں کو دیکھا ہوگا لیکن یقین مانیے اس واکنگ سٹیکس کو دیکھنا آپ کے لیے نیا نباب ہوگا امریکن واکنگ سٹیکس ایک ایسا کیڑا ہے جو کسی لکڑی کی طرح دکھائی دیتا ہے اور ٹہنیوں پر اپنی مضبوط پکڑ بنا کر بیٹھتا ہے یہ اتنا چطر ہے کہ جیسے ہی اپنے پاس کسی شکار کو دیکھتا ہے تو پودھوں کے بیچ میں چھپ جاتا ہے اور اتنا شانت رہتا ہے کہ کسی کو اس کی پھرکت نہیں ہوتی یہی نہیں امریکن واکنگ سٹیکس کے شریر میں ایک ایساٹ بھی ہوتا ہے اور یہ اپنے سینے کی بیچھے سے اس کا چھڑکاؤ کرنے میں سکشم ہوتے ہیں بہت دبلے پتلے دکھنے والے ٹڈڈے اس ایسٹ کو اپنے سے دو فیٹ کی دوری تک پیک دیتے ہیں ملکھی روپ سے ایسٹ سپری کرتے سمیں ان کا ٹارگٹ شکار کا چہرہ ہوتا ہے اور جیسی ایسٹ آنکھوں کی سمپرک میں آتا ہے تو دیکھنے میں سمسیا اور یہاں تک کی تھوڑی دیر کیلئے آنکھوں کی روشنی بھی چلی جا سکتی ہے دنیا بھر میں واکنگ سٹیکس کی کچھ پجاتیاں ایسی بھی ہیں جو اپنے شکاری کو دیکھ کر اپنے پیروں کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ پیر واپس آ جاتے ہیں تو وہیں کچھ پرجاتیاں ایسی بھی ہیں جو شکاری کو دیکھنے کے بعد اپنے پنکھوں کے نیچے موجود چمکیلے دھبوں کو چمکانا شدو کر دیتے ہیں نمبر وان یوریشن رولر اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ نے کبھی کسی پکشی کو کیمیکل تھوکتے دیکھا ہے تو شاید آپ کا جواب بھی نہیں ہی ہوگا مگر ہم آپ کو بتا دیں چڑیا ہے جو کئی ماملوں میں اپنے اندر کے ایسیڈ کو تھوکنے کے لیے جانی جاتی ہے یوریشن رولر کو عام طور پر ٹڈڈے کھانا بہتی پسند ہوتا ہے مگر جب ٹڈڈوں کو یہ اپنے موہ میں رکھتا ہے تو کچھ ٹڈڈے اس کے موہ کا سواد خراب کرنے کے ادیشے سے پودے سے ملے کیمیکل یا ایسیڈ کو چڑیا کے موہ میں چھوڑ دیتے ہیں کئی چڑیا تو اس کیمیکل کو اپنے اندر نہیں لیتی لیکن یوریشن رولر ان کی طرح نہیں ہے اور وہ اس کیمیکل کو اپنے پیٹ میں جمع کر لیتی ہیں اور جب یہ کسی خطرے سے پریشان ہوتی ہے تو اس پورے کیمیکل کی بڑے پیمانے پر الٹی کر دیتی ہے اس کیمیکل کی گند اتنی خراب ہوتی ہے کہ شکاری بھی اس کے پاس آنا پسند نہیں کرتے تو دیکھا آپ نے کہ کیسے یہ جانور اپنے ہی شریر کے اندر خطناک ایسٹ پیدا کرتے ہیں اور اس سے اپنے دشمن کی چھٹی کر دیتے ہیں میری صلاح تو یہی ہے کہ ایسا کوئی جانور اگر آپ کو دکھ جائے تو الٹے پیر بھاگ جانا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دمائیں اور آنے والے سبھی ویڈیوز کا نوڈفکیشن سب سے پہلے پائیں تو چلدی آپ سے ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ موسیقی